الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج سعی بخاری کی ایک حدیث سے متعلق کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جسے بنیاد بنا کر بعض لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں دوسری شادی کرنا بھی درست نہیں ہے حالانکہ قرآن کی آیت بہت ہی واضح ہے سور النساء کی بہت ہی واضح آیت موجود ہے ایسے ہی احادیث میں موجود ہیں جن میں یہ پوری طرح سے وضاحت ہے کہ امتی ایک سے زیادہ یعنی چار تک شادی کر سکتے ہیں اب سعی بخاری کی ایک حدیث ہے جسے ان تمام تر سراحتوں کے مقابل میں پیش کر کے یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اس میں تو دوسری شادی سے روکا گیا ہے وہ حدیث کیا ہے پورا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ابو جہل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی جسمانی ہر طرح سے تکلیفیں دی تو اس کی بیٹی سے علی رضی اللہ عنہ نے شادی کا ارادہ فرمایا اب اس بات سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے شوہر ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں جس کا باپ ہمارے نبی کا دشمن ہے ہمارے باپ کا دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بڑی تکلیف محسوس کی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس بات کا تذکرہ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک اصولی بات ارشاد فرمائی کہا کہ کہا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے میں اسے حرام نہیں کر سکتا کیا فرمایا اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے میں اسے حرام نہیں کر سکتا لیکن آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی یعنی علی رضی اللہ عنہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کیے ہوئے ہیں تو اب وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتی جس کا باپ اللہ کا دشمن ہو اللہ کے رسول کا دشمن ہو تو اللہ کے نبی سسن نے اس رشتے سے انکار کر دیا کہا علی رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کر سکتے بعض رواتوں میں تیوی ہے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ بزید ہے ایسا کرنے پر تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں لیکن میری بیٹی کے ہوتے ہوئے وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے یہ پورا واقع ہے اس واقعے کو بنیاد بنا کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو دوسری شادی سے روکا گیا حالانکہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے سب سے پہلے اس واقعے میں جو اہم چیز ہے وہی کہ اللہ کے نبی سسن نے جو کچھ ارشاد فرمیا پہلے ایک اصولی بات رکھ دی کہ جو چیز حلال ہے یعنی دوسری شادی تیسری شادی ایک سے زیادہ شادی ایک بیوی کے ہوتی ہوئے ایک اور شادی یہ حلال ہے لہز تو اہر نمو میں اسے حرام نہیں کر سکتا تو آپ دیکھیں کہ خود اللہ کے نبی سسن نے اسی حدیث میں یہ واضح کر دیا کہ یہ چیز جائز ہے حرام نہیں ہے اور اس کے بعد اس واقعے کا جو اگلا حصہ ہے اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دوسری شادی منع ہے بلکہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی سسن نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں دوسری شادی پر کوئی نکیر نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ علی رضی اللہ عنہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتی یہ جملہ نہیں ہے بلکہ جملہ یہ ہے بات یہ ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ اللہ کے دشمن کے بیٹی کوئی کٹھا نہیں کر سکتے تو ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکیر ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کے دشمن کی بیٹی کو کیوں لا رہے ہیں تو اس میں کہاں دوسری شادی سے منع ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہوتا کہ تم دوسری شادی کیوں کر رہے ہو تو کوئی بات ہوتی لیکن یہ تو نہیں فرمایا اللہ کے نبی سبحانہ میں ایک خاص نویت پر نکیر کی ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یعنی اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ اللہ کی دشمن کی بیٹی کو اکٹھا نہیں کر سکتے یعنی اگر کوئی اور عورت جس سے ان کو شادی کرنی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ نکیر والی بات نہیں تھے لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی تھی اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے دشمن کی بیٹی تھی لیکن اس میں اس بیٹی کا کیا قصور ہے پھرے اس کا باپ اللہ کا دشمن تھا بیٹی کا کیا قصور ہے علی رضی اللہ علیہ وسلم اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے تو اس میں بیٹی کا کیا قصور ہے اس سے تکلیف کیوں ہے تو بات یہ ہے کہ گرچہ بیٹی کا کوئی قصور نہ ہو لیکن بیٹی جب ساتھ میں رہے گی علی رضی اللہ کی نکاحے میں رہے گی تو ظاہر ہے کہ اس گھر میں آمنہ سامنا بھی ہوگا ظاہر ہے کہ کبھی دونے کٹھا بھی ہوں گی ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ کی زبان پہ اس کا تذکرہ بھی ہوگا تو جب جب ایسی صورتحال پیش آئے گی تو یہ منظر یاد دلائے گا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے باپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی کو ستایا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پورا واقعہ معلوم ہے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کو ابو جہل نے ستایا ہے ایک مرتبہ گندگی ڈال دیا تھا ابو ظاہر نے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صاف کیا تھا ابو جہل کے یہ سارے مظالم فاطمہ رضی اللہ عنہ دیکھ چکی ہیں اس سے واقف ہیں تو جب ابو جہل کی بیٹی کا سامنا ہوتا تو یہ مناظر یاد آ جاتے کوئی کو سوٹے لیکن بیٹی وجہ بن سکتی تھی ان مظالم کو یاد دلانے کے لئے اس لئے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لئے تکلیف کی بات تھی اسی بات کو ایک مثال سے میں آپ کے سامنے واضح کروں صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جب وہ مسلمان نہیں تھا بعد میں وحشی طائف ہوگئے مسلمان ہوگئے تو مسلمان ہوگئے تو زائیسی بات ہے کہ جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اللہ کے نبی سلسلوں کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے صحیح بخاری کے روایت کہا کہا ٹھیک ہے تمہارا اسلام قبول ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم نے توبہ کر لیا سب ٹھیک ہے لیکن کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنا چہرہ مجھے مت دکھانا کہ تم میرے سامنے کبھی مت آنا میرا تمہارا سامنا نہ ہونے پائے باوجود اس کے وہ وحشی مسلمان ہو چکا ہے تائب ہو چکا ہے اسلام لا چکا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میرے سامنے مت آنا میرا تمہارا سامنا نہ ہونے پائے ایسا کرو کیوں اس لئے کہ اس وحشی کا جب چہرہ سامنے آتا اس کا تذکرہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ جاتی حمزہ کی اور حمزہ رضی اللہ عنہ کہ جو دردناک شہادت ہوئی وہ منظر یاد آ جاتا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ کہا کہ تم میرے سامنے مت آنا یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہیں کہ ابو جہل نے کتنے مظالم نائے ہیں کتنا ظلم کیا ہے ہمارے اببہ پہ اللہ کے نبی پہ تو ظاہر ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوتا ابو جہل کی بیٹی سے تو وہ چونکہ رشتہ جڑا ہوا ہے ابو جہل کی بیٹی ہے تو وہ رشتہ وہ کنیکشن یاد دلا دیتا کہ اسی کے باپ نے میرے باپ پہ اتنا ظلم ڈھایا ہے تو یہ چیز تکلیف کی بات تھی تو یہ وجہ تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تکلیف محسوس کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تائید کی کہ فاطمہ کی ہوتی ہوئے اللہ کے دشمن کی بیٹی وہاں پہ اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں اگر گوھر کریں گے تو دور دور تک اس بات پر کوئی نکیر نہیں ہے کہ دوسری شادی غلط ہے یعنی دوسری شادی یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون سی لڑکی جمع ہو دی ہے اس لئے اللہ کا خوف کریں اور حدیثوں میں تحریف نہ کریں حدیث کے اندر جو معنی نہیں ہے وہ معنی زبردستی حدیث کے اندر نہ ڈالیں اچھا ایک بات اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی تب تک دوسری شادی نہیں کیا انہوں نے علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی تو کہتے ہیں دیکھئے اس کا مطلب کہ دوسری شادی سے منع کیا گیا تھا اللہ کے بندوں اگر دوسری شادی سے منع کیا گیا تھا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد تو انہوں نے کئی شادیاں کی خود اہلی رضی اللہ عنہ نے کئی شادیاں کی اب ہزارہ سوچیں کہ اگر دوسری شادی سے منع کیا ہوتا تو فاطمہ کی حیات میں اور وفات کے بعد بھی کبھی وہ دوسری شادی نہیں کرتے بلکہ کوئی صحابی دوسری شادی نہیں کرتے اگر منع ہوتا تو تو آپ دیکھیں کہ خود علی رضی اللہ عنہ دوسری شادی کر رہے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی افات کے بعد اب رہاں مسئلہ یہ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں دوسری شادی کیوں نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ابو جہل کی بیٹی کو اکٹھا کر رہے ہیں تو جب اس پر اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کمال اتبا میں اور یہ دیکھا کہ اللہ کرم صلی اللہ عنہ کو یہ پسند نہیں ہے تو انہوں نے سیرے سے یہ ارادہ ہی ترک کر دیا سیرے سے یہ ارادہ ہی ترک کر دیا اس لئے نہیں کہ دوسری شادی کسی اور لڑکی سے نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ ارادہ ہی ترک کر دیا کہ گر یہ فینب صحیح یہ ارادہ درست ہے دوسری لڑکی سے شادی کیا سکتے ہیں لیکن ہم شادی نہیں کرتے اس کو ختم ہی کر دیا اس کی بھی مثالیں دوسری جگہوں پر ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ہاتھ میں سونے کی اگوٹھی پہنے ہوئے تھے تو کہا اس کو پھیک دو صحابی نے اگوٹھی نکال کے پھیک دیا اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اگوٹھی پھیکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تو کمتی چیزیں سے آپ ضائع کر دو مطلب یہ تھا کہ اسے پہنو مت اسے بیچ کے آپ کسی اور مصرف ملا سکتے ہو یعنی جیسے خواتین کیلئے زیور بنوا سکتے ہیں کسی اور استعمال میں لاسکتے ہیں بس یہ کہ مرد کو سونا پہننا نہیں ہے تو صحابی نے کیا کہا صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پھیکوا دیا میں نہیں اٹھا سکتا اس کو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ تم اس کو استعمال میں نہیں لاسکتے بس یہ کہ پہن نہیں سکتے لیکن یہ کمال اتبا یعنی اللہ کی اتبا میں جو ان کا جذبہ تھا وہ یہ کہ اللہ نے جب پھیکوا دیا ہے تو اب ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے اب ہم اس کو اپنے پاس ہی نہیں لاؤں گا جب نبی نے کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں دیں تو نہ صرف یہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی میرے پاس ہی نہیں یہ چیز ہوگی ہٹا ہی دیا اس کو پھیک ڈالا اس کو کہ یہ مقصود نہیں تھا لیکن اللہ کی اتبا میں اللہ کی محبت میں انہوں نے وہ پوری چیز ہی پھیک ڈالی تو اسے علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تکلیب پہنچ رہی ہے میرے اس فیصلے سے تو سرے سے وہ فیصلہ ہی بدل دیا یعنی کسی دوسری عورت کا بھی ارادہ ترک کر دیا تو یہ معاملہ ہے تو خلاصہ یہ کہ اس حدیث میں دور دور تک اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کہ دوسری شادی کوئی عیب کی بات ہے بالکل یہاں دور دور تک بات نہیں ہے وہ صرف ایک خاص رشتے کے تعلق سے بات تھی ورنہ دوسری شادی سے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس پر آپ گوھر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دوسری شادی سے روکنا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری شادی کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں منع فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسری شادی کر رہے ہیں ان کو منع نہیں فرمایا بہت سارے صحابہ کرام دوسری شادی کر رہے ہیں بلکہ آپ اگر ڈھوڑے تو مشکل سے ایک دو نا ملے گا کہ جن کی صرف ایک بیوی تھی ہے باقی تمام صحابہ کی سارے صحابہ کی شادی ایک سے زائب تھی آپ سرح سوچیں اگر اللہ کی نبی صحابی نے منع فرما دیا ہوتا تو کیا کوئی ایک صحابی بھی دوسری شادی کرتے ایسا ہو نہیں سکتا خلاص اقلام یہ کہ اس حدیث میں دور دور تک ایسا کوئی مفہون نہیں ہے کہ اللہ کی نبی صحابی نے دوسری شادی کو ناپسند کیا ہے اس لئے اس حدیث کو لے کر اس کا غلط معنی مفہوم لوگوں میں عام کر کے دوسری شادی جو اسلام میں جائز ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے اسے قبول کرنے کی توفیق تفرمائے آمین رب العالمين سب کو حق بات کہنے کی توفیق تفرمائے